بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے ہن کے دو فیویٹ ہیں یہ سب چیزیں اور کافی دنوں بعد گھر میں کچھ اس طرح سے آیا ہے تو میں تو کیا ہی نہیں بنا دوں گی ویٹ کر لو کل بنا لوں گی گھر میں ہی لیکن بس وہ اچانک دل کر گیا کھانے کا تو پھر منگا لیا سب نے تو اچھے برگر تھے ہم لوگ یہیں سے منگاتے ہیں یہ ہمائی کالونی میں کافی یہاں پہ اچھے زنگر برگر اور باربیکیو یہاں جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کافی تو خیرین لوگوں نے کافی انجوائے کیا یہ برگر اور ساتھی بہت ساری فرنچ فرائز اور غیرہ بھی آ گئیں تھی تو سب نے مل کر پھر کھایا یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے اپنی آلبم جو ہے بچوں کا آلبم ہے فوٹو آلبم تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں میں اپنے بچے جب میری بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور یعنی کہ میں شروع سے عادت ہے بچوں کی ہر ایج کی میرے پاس پکچرز موجود ہیں اور مجھے بہت شوق ہے کہ بچے بڑے ہوں تو پھر دیکھیں گے انہیں خوشی ہوگی اپنی پکچرز دیکھ کر تو میں نے کافی ایک تو آلبم بنا ہوئے اس کے علاوہ بہت ساری الگ سے اور پکچرز رکھی ہوئے ہیں یہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں محمد عبداللہ جو کہ میرے بیٹے ہیں بڑے اور یہاں میں اور میرے ہزبینٹ یہ ہماری شادی کے کوئی تین سال بعد کی پکچر ہے جب عبداللہ پیدا ہوئے تھا اس کے بعد تو یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے تھے صرف یہ چھے دن کے تھے یہ اس وقت ہم نے گھر میں فوٹوگرافر کو بلا کر ان کی تصویریں بنوائیں تھی اور یہ عبداللہ جب ایک سال کے ہو گئے تھے ان کا یہ برتڈے اور ان کا کیا کیا تھا تو وہ یہ تبکی ہیں پکچر تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا شروع سے بہت ہی ہیلتھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوبصورت اور کلرڈ ڈائس ہیں تو یہ دیکھیں یہ ان کی برتڈے اور حقیقہ ہم نے سب ایک ساتھ ہی کیا تھا یہ جب یہ ایک سال کے ہوئے تھے ان کی فرسٹ برتڈے تھی یہ میں اور میرے ہزبینٹ ہیں یہ بھی میں ہوں اور میرے ہزبینٹ ہیں اور اور جو ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کیسے لگیں میں آگے آپ کو دکھاؤں گی اور میں آپ لوگ ساتھ ایک بات کو شیئر کروں گی کہ عبداللہ جو ہے میرے دوسرے نمبر پہ ہیں یعنی کہ عبداللہ جو ہے میں دوسرے نمبر پہ بیٹے ہیں یہ میرے ان سے پہلے میرے ایک بیٹا اور تھا اور یہاں جو ہے یہ میرے امی اور پاپا ہیں یہ ساتھ ان کے ساتھ جو ہے یہ بچہ کھڑا ہوا یہ میری فپو کا بیٹا ہے تو یہ کوئی تقریباً نو سال پہلے نہیں سوری آٹھ سال پہلے کی تصویریں ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ امی پابا ہیں اور میں ہوں میرے ازبینٹ ہیں اور عبداللہ ہیں اور یہاں جو یہ کیک کٹنگ ہو رہی تھی اور بہت ہی مشکل سے ہینڈل کیا تھا کہ بس روئی نا کیوں کہ چھوٹا تھا تو بہت چڑھ چڑھا اپنے پپا کی گود میں صرف اپنے آپ کو ہر پکچر میں ہی اپنی پپا کی گود میں ہی نظر آئے گا بس پپا کی گود میں اور کہیں کسی کے پاس نہیں جانے کے لیے تیار نہ میرے پاس آنے کے لیے تیار تو یہ چھوٹا تھا تو بہت تنگ کیا عبداللہ نے مطلب ہے چڑھ چڑھاتا تھا وہ زیادہ رونے لگ جاتا تھا ایک تو انہیں نظر اتنی جلدی لگتی تھی فورا یہ دیکھیں یہاں بھی اپنی پپا کی گود میں تو میرے تینوں بچے زیادہ چھوٹے جب تھے تو اپنے پپا کے ساتھ زیادہ لگے رہے تھے یہ دیکھیں جب ان کی بڑھتے ہوئی ہے تو تب انہوں نے تھوڑا کھڑا ہونا سیکھا تھا کیونکہ کافی اوورویک تھے ماشاءاللہ سے بہت ہیلتی تھے تو انہوں نے تھوڑا دیر میں کھڑا ہونا چلنا سیکھا تھا تو اپنی پرسٹے والے دین تو یہ کھڑے ہو گئے تھے تو بس ہلکہ سا ایسی ڈگمگا رہے تھے بس تصویریں بن گئی تھی اچھی سی کچھ یہ بھی دیکھیں یہ عبداللہ ہے تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی عبداللہ جو دوسرے نمبر پہ ان سے پہلے میرا ایک بیٹا اور تھا جو سی فائف منت کا تھا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ابھی میں آگے ان کی پکچر بھی آپ کو لکھاؤں گی یہ بھی محمد عبداللہ ہیں اور یہ اس وقت صرف کچھ مہینے کتے ہیں یہ تقریباً بیٹھتے بھی نہیں تھے صحیح سے تھوڑا آگے پیچھے کوشنز فغیرہ لگا کے بٹھا کے یہ تصویریں بنوائیں ٹنگ کی گھر میں وہ میں اسی طرح سے گھر میں فوٹوگرافر پلوا کر بنوالیا کرتی تھی پکچرز اور یہ بھی محمد عبداللہ ہی ہے یہ چھے سے سات دن کتے ہیں مشکل سے ایک ہفتے کتے تو تب بھی فوٹوگرافر گھر میں بھلا کے میں نے یہ بھی محمد عبداللہ ہیں اور یہ ساتھ ہی جو یہ دوسری پکچر ہے یہ امام شریف وغیرہ پہنے میں تو یہ بارہ ربیور اول جب ان کی فرسٹ ہوئی تھی جب ان کے پیدا ہونے کے بعد پہلی تو تم میں نے ان کو اس طرح سے تیار کیا تھا سارا اور یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہی ہے یہ بھی محمد عبداللہ ہی ہے اور یہ بھی کچھ مہینوں کے ہی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت میں بہت میچنگ کپڑا وغیرہ پناتی تھی جو کسوٹ بنا رہی ہے اس کے ساتھ کے میچ کر کے کیا پکڑا لگا رہی ہے اور یہ بھی محمد عبداللہ ہے یہ دیکھیں اب یہ ٹھیک سے بیٹنا بھی نہیں جانتے تھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ موبائل وغیرہ سے لے کے کچھ سکین کرا لیتی تھی اور یہاں دیکھیں آپ بتائیں اب یہ دونوں بچے کون ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ میں ہوں خود میں ایک سال کی تھی میری برٹھ دے ہوئی تھی تو میں نمی سے لے لی تھی یہ پکچر سا آپ مجھے دے دیں میں اپنے بچوں کو دکھاؤں گی اور یہ جو ساتھ ہے یہ میرا بڑا بیٹا ہے عزین اس وقت یہ تری منس کے تھے جب میں نے ان کی پکچر بنوائی تھی یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اللہ تعالیٰ نے دی اور پھر واپس لے لی اور ہم نے سبر کیا اس پہ تو یہ ماشاءاللہ میرا بہت پیارا بچہ تھا بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت تھا یہ بھی تو یہ جو ہے فائف منت کے تھے تین کی ڈیعت ہو گئی تھی کیونکہ انہیں جو ہے کچھ بھی نہیں بس پانچ مہینے ماشاءاللہ میرے بچے نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا اور کبھی کوئی بیمار نہیں ہوا اچانکہ ایک دم بس بخار ہوا ہے اس کے بعد انہیں فیٹس پڑھنا شروع ہو گئے ہسپیٹل وغیرہ ہم لوگ لے کر گئے تو پھر وہاں پتہ چلا کہ ان کو جو ہے نمونیاں ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہاں مشکل ایک ہفتہ ہی رہے ہسپیٹل میں اس کے بعد ان کی ڈیعت ہو گئی تھی خیر ہم نے سبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا نعمل بدل دیا ہے جو محمد عبداللہ ہے ان کے بعد پھر پیدا ہوئے وہ یہاں میں اور میرے ہزبینٹ ہیں تو یہ میں نے فرس ٹائم ساری پہنی تھی اپنی شادی کے بعد میری کزن کی شادی پہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رہی ہے اوزین جو میرا پہلا بیٹا تھا یہ وہ ہی تھے تو شادی کے بعد جو میں نے فرس ٹائم ساری پہنی تھی اور یہ اوزین ہے گود میں اپنے پپا کی ساری بچی کھڑی ہوئی ہے یہ میری چھوٹی سسٹر ہے تو یہ بھی بہت چھوٹی ہے شروع سے میں نے سمجھ لیا جب میری شادی سے پہلے میں نے اسے زیادہ رکھا ہے پالا ہے میں کوئی فیفٹین یرز کی تھی جب یہ پیدا ہوئی تھی اور یہاں میں ہوں یہ میری شادی کی پکچر ہے اور میری بہت کم پکچر سے شادی کی کیونکہ گھر کے کیمرے سے بنائی گئی تھی کوئی مووی وغیرہ ویڈیو تو بنی نہیں تھی گھر کے کیمرے سے بنائی تھی تو کچھ خراب ہو گئیں تصویریں کچھ نہیں نکل پائیں تو جو تھی تو وہ میرا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ بھی ہیں تو میں ٹوئنٹی ون یئرز کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی میں اور میرے ہزبینڈ ہم دونوں کی ماشاءاللہ سیم ہے جو ٹوئنٹی ون یئرز ان کی بھی ہے اور میری بھی اس دوری جب شادی ہوئی تھی ٹوئنٹی ون یئرز تھی ان کی بھی ہے جو میری بھی تو ماشاءاللہ ہم دونوں کی سیم ہے جو کوئی اس ڈیفرنس نہیں زیادہ ہماری ایج میں یہ دیکھیں میرے ساتھ میری ازبینڈ تو یہ میں سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ پکچرز وغیرہ اسی میرا دل کرا بیٹھے بیٹھائے دماغ میں آئی کہ چلیں میں آپ لوگ کو اپنی پکچرز اور اس کے علاوہ کافی ساری پکچرز ہیں ابھی یہ تو بس سمجھ لیں جو ایک آل بم تھا تو میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا باقی پکچرز جو ہیں میں نے آل بم میں نہیں لگائی ہوئے ابھی یہ دیکھیں یہ میرے امی پاپا ہیں یہ جب میں ایک سال کی تھی میری فرسٹ برت ڈے ہوئی تھی تو کافی اچھی طریقے سے خوب تو یہ تبکی پکچر ہے تو ان میں سے کچھ پکچرز بس میں لے کر آگئے امی سے وہ میں نے اپنے پاس ان کو محفوظ کیا ہوا ہے کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں انہیں بھی دکھاؤں گی یہ سب خوشی ہوتی ہے دیکھ کے اچھا لگتا ہے تو آپ ان پکچرز مجھے دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بڑا بیٹا ہے اوزین تو بس ان کی یہی پکچرز ہیں میرے پاس جو میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے تریمہ سکیٹ ہے اور اب چھوٹی یہ جو ہیں عبداللہ ہے اور یہ ساتھ میں عدیبہ ہے عدیبہ کی پکچرز اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں الگ سے تو یہ ایل بم جو ہے زارہ طرح صریف عبداللہ کی پکچرز کا ہے کیونکہ یہ فرسٹ ایل بم تھا تو ضائعبتیں وہ ہی تھے تو بڑے تو سب سے زارہ تصویریں بھی انہی کی لگی میں اس میں اب اس کے علاوہ اور جو پکچرز ہیں وہ میں نے ایل بم میں نہیں لگائیں تو وہ مجھے لگانی ہے جب ہمیں ایل بم تیار کرلوں گی تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ہوں میرے ہزبینٹ ہے تو یہ ہماری شادی کے بعد جب عدیبہ پیدا ہو گئی تو تقریباً یہ کوئی عدیبہ کچھ مہینوں کی تھی تو یہ کوئی تقریباً شادی کے پانچ سال کے بعد کی پکچر ہے یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ عبداللہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں ان کے دادہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا کرے ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے بہت اچھے بہت نیک انسان تھے بہت محبت کرتے تھے بچوں سے بھی اور یہ دیکھیں عبداللہ صاحب کی بس کارنا میں ماشاءاللہ سے جب یہ تری ایئرز کے تھے یہ تب کی ان کی پکچر سے ان کی برث ڈے ہوئی تھی تو تب بھی میں نے گھر میں ہی فوٹوگرافر کو بلا کے پکچر بنوائی تھی اور انہوں نے خوب مزے کیے تھے بھائی فوٹوگرافر نے بھی خوب مند کے ان کے ساتھ انجوائی کیا تھا اور ہر ایکشن میں انہوں نے ہر پوز میں اپنی تصویر بنوائی تھی اور انہوں نے بھی اچھا لگ رہا ہے یہ پوزنگ ایسی دے رہا تھے دیکھیں یہ ساری پوزنگ انہوں نے خود دی ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ ایسے کرو ایسے کرو خود ہی لیٹ کے کبھی بیٹ کے کبھی کھڑے ہو کے اس طرح سے پکچر بنوائی تھی یہ اپنی ساری تو یہ تھا ہی بس میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگوں کو بتائیے گا آپ لوگ کو میری تصویریں جو ہے بچوں کی پکچرز کیسے اچھی لگیں کیونکہ یہ ہماری یادیں ہوتی ہیں اور یہ ضروری ہوتی ہوتی ہے مجھے بہت شو کے بچے بڑے ہوں گے دیکھیں گے خوش ہوں گے بچوں کو اچھا لگے گا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جب ہم اپنی بچپنگ کی تصویریں دیکھتے ہیں تو تو یہ جو یادیں ہیں یہ آپ کو ہمیشہ جمع کر کے اپنی محفوظ کر کے رکھنی چاہیے اٹھا کے تو آپ لوگوں میری آج کی ویڈیو کیسے لگیے پلیز ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میں آپ سے جاہا چاہتی ہوں اللہ حافظ